بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پہلے تو ایک سروی رپورٹ آج آئی ہے جو حکومت پاکستان کی کرکرگی پر اور ان کے لیے مال نامہ ہی ہے اس میں بہت ہر دفعہ یہ ہر دو تین ہفتے بعد ایک کوئی نہ کوئی بہرقوامی جو سروی کرنے والی جنسیز ہیں وہ آگے یہاں سروی کرتی ہیں اور ایک ہی بات کوئی نئے انکشاف نہیں ہوتا مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں لوگوں کی حمدری کم ہو گئی ہے حکومت صحیح سمت میں نہیں جا رہی اس کے علاوہ کوئی سارے بیرودگاری بڑھ رہی ہے رشوت جو ہے پہلے سے بڑھ چکی ہے یہ ساری سروی رپورٹ ہیں بار بار آ رہی ہیں لیکن آج کی سروی رپورٹ نے مجھے ایک بڑا ہی قبال کا جو ہے اس میں جو لیڈ کی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قرب ادارے کون سے ہیں تو پتہ چلے انصاف اور قانون پولیس نمبر وانہ اور نمبر دو عدلی ہے اب اس میں عزت اماب عطر من اللہ جو کہ بہت بڑے آدمی ہیں حقیقت ہے کہ یہ ایسے ججز جو ہیں غنیمت ہیں اور عطر من اللہ صاحب کی شہر یہی وجہ ہے کہ اپنی یہ خوبی ہیں اور یہ ہر اچھے بندے میں جو خوبی والا ہوتا ہے وہ لوگوں میں کی بھی اچھائییں دیکھتے ہیں تو اس لیے وہ عدلیہ کو مقدمہ آج کل خصوصاً جائز شمیم کا کیس جو ہے جس میں انہوں نے ساکھن نصار صاحب کے بارے میں کونہ ہنونی بات نہیں کی عطر من اللہ صاحب بہت خوبی جانتے ہیں کہ ساکھن نصار صاحب کو دور کیسا رہا ہے ہر ہائی کورٹ کا جاج ہر سینئر وکیل ہر جنئر وکیل ہر دمینہ وکیل جو تھوڑا سا بھی نیوٹرلوں کے سوچے گا اور ججز تو چونکہ نیوٹرلوں کے سوچتے ہیں تو ساروں کا بہت خوبی پتہ ہے اور سپریم کورٹ کے برے در ججز بھی پتہ ہے کہ ساکھن نصار صاحب نے سپریم کورٹ کیسے چلائی قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر جو quality of hearing تھی وہ کم تھی لیکن جو اس کے اندر ایک ایک انعات تھا ایک انتقام تھا ایک جسے کہنا جیے کہ نائنصافی تھی تو وہ کونٹ کونٹ کے بھری تھی چنانچہ وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ رانہ شمیم صاحب کا کیس جب تو وہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رحم کرے کہنا نہیں چاہے انشاءاللہ تو دو تین چار اور سکینڈلز آ جائیں گے اور آج اس نے ٹینی جنرل نے آج بڑا کہا ہے دردمندی کے ساتھ کہ یہ جنجوں کو حیرس کرنے کا سیزن چال رہا ہے یعنی کہ تغافل کہیں تجاہل کہیں تصاحل کریں میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی کوئی اگر آپ اتنی لائل میں ہے تو اس کو آپ کی غفلت سمجھ لیا جائے یا آپ کی جہالت سمجھ لیا جائے یا آپ کی جھکہ مل بھی سمجھ لیا جائے اب اس صورت میں انصاف اور قانون جو ہے وہ آج آیاں ہو گئے ہیں پولیس میں پاکستان کا سب سے قرب تین ادارہ کہا گیا عدلیہ اس کے بعد نمبر ٹو ہے یہ میں اپنی طرح سے نگا رہا ہوں میں نے ڈیٹیل میں سرور نہیں پڑا لیکن اس کے اندر تخصیص نہ کریں سپریم کورٹ کو میں شاید کوئی مارجن دے دوں قربشن کے اندر کہ وہاں پہ ججز جو ہے منوپلیٹ تو کھو سکتے ہیں اس کی تاریخ بھی ہے لیکن یہ کورپشن میں ججز نہ ہوں لیکن واللالو سواب جو بھگتے ہیں وہی جانتے ہوں گے میرا واسطہ اس طرح نہیں پڑا لیکن ہائی کورٹ کے لیبل پہ تو کہانییں ہر طرف ہر عام ہیں اب یہ عام اگر یہی کہا جائے کہ ہم کورٹ کو بدرام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ زبان خلق نکارہ خدا سمجھو جب پبلک یہ بات پہنچے تو ایک لوگ ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں تو اس لئے میرا خیال یہ تذیعہ اٹھات ہوگی اگر کوئی حفظ لیا کوئی ایک آت کونے میں پاکستان میں ہائی کورٹ کے لیبل پہ یا سوئی کورٹ کے لیبل پہ کوئی ایک بینچ لگا کے اور ان کی عزت و احترام تقریب جو ہے امیج بلڈنگ کریں تو امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی عمران خان صاحب آج پہ شاورن میں دندراتیں پھر رہے ہیں مجھے اچھا لگا اس لئے اچھا لگا کہ کل اس الیکشن کمیشن نے پورا لیٹر جاری کیا اور وزیر آدم کو حکم دیا اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے بہت بڑی آئینی دار ہے کہ آپ شاور نہیں جائیں گے میرے خیال یہی کافی تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے کشمیر میں جو حکم دیا تھا کہ مین علی گندہ پر جو ہے وہاں سے نکل آئیں تو وہ نہیں نکلے تھے اور وہ اسی طرح وزیر آدم ان کو ساتھ لے گا اور ساتھ بٹھایا کہ یہ تم نے حکم دیا یہ میرے ساتھ پہوجود ہے تو اداروں کی تعظیم و توحیر جو ہیں اچھا باتیں سن لیں کسی جگہ کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ جی پرانے دور میں ادارے تباہ ہوئے ہم ادارے بنا رہے ہیں اداروں کی اوپر یہ پچھلے دنوں جب آزم سواتی صاحب جو کے پدنی کتنے چیزوں کے اندر ملزم ہے بلکہ ساکھون عصار کی عدالت میں تو ان کو مجرم کے طور پر سامنے لائے گیا اب اس بیگج کے ساتھ پھر بابر عوان صاحب سونے پہ سوا گا ان سے بھی اوپر ایک کریلہ دوسرا نیم چڑھا فواد چودی صاحب انہوں نے جب الیکشن کمیشن کے کوارے آتے لے ہوا فزیر آزم نے وقلا کی فوج کو حکم دیا کہ الیکشن کمیشن پہ جلغار کر دو جب وہ پیشش کر لے جائیں یہ وہی وزیر آزم ہے جب پاکستان میں سیول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے اور کہتے تھے کہ پولیس کو پھینٹا دو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پتہ ہی وہ کس حالت میں کہہ رہے ہوتے تھے وہ وزیر آزم صاحب جو تھانے میں جب تحریکن صاحب کے لوگ پکڑے گئے تو تھانے میں گھس کے ان کو چھڑا کے لے آئے وہ وزیر آزم صاحب جو کہ کئی سال پروکلیم اف انڈر ہے دوہزہ چودہ سے لے کے دوہزہ سترہ اٹھارہ تک پھر جب سب کو حکم ملا اسلام آباد کے سیشن کورٹ کے بھی حکم اللہ کہ وزیر آزم کی سلیٹ صاف رکھنی ہے دوہزہ اٹھارہ میں ہم نے تیہ کر لیا ہے تو وزیر آزم صاحب کو انہوں نے کلیٹ چٹ دے دی کہ ہماری دہشتگردی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی بلکو ضرورت ہی نہیں ہے تین سال پروکلیم اف انڈر ایک دن ادالت نہیں کیا اداروں کے جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ احترام کرنے والا ادارے بنانے والا خیر انہوں نے کیا ادارے بنانے ہیں تکلیف دے آج بات یہ کہ وزیر آزم شاید اتنے قصور وار بھی نہیں ہیں اس ملک میں ہماری آئی ایس آئی جو کہ بینونی محاس پہ پاکستان کی ماتھے کا جھومر ہے اندون پاکستان اس کی کارکردی اس کا جو ماضی ہے وہ نہ شاندار ہے نہ درخصہ ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انتہائی بدنما ہے اور آئی ایس آئی کہ جو کارنامے ہیں یہ جو کرتوت ہیں اس نے اگر ملکی سلامتی اور سالمیت کو بہت زیادہ زوف اور نقصان نہیں پہنچایا تو ہلا کے ضرور رکھ دیا ہے بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے انہی لوگوں کے کرتوت اور کر کر دی ہیں ان کا سیاست میں عملداری عملدخل جو ہے اس کے لیے اب کوئی شرم حیاء نہیں رہی ڈے لائٹ کے اندر وہ بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کو مینج کرنے کا نظام چلا رہے ہیں اور زلہ کے لیول پہ وہاں پہ سیکٹیٹس بنے ہوئے ہیں وہاں کئی دور بتایا کہ جی جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جو کنفہ یکون آئیس آئی کہہ دے تو وہ ہی ہوتا ہے جو کنفہ یکون آئیس آئی کہہ دے ڈی سی کہتا رہے کہ جی یہ قانون کے خلاف ہے یہ اس پہ عمل سے نہیں ہو سکتا جیو کو آف ایئر کر دو آئیس آئی نے کہہ دی ہے اس شہر کے اندر اور اس علاقے کے اندر جیو آف ایئر ہو جائے گا جو بھی نظام بڑھتا جائے پھر کنڈیٹس تلاش کرنا پھر پارٹیز کو سیجیسٹ کرنا کہ یہ کنڈیٹ جو ہے آپ بلکل ہی لیں گے اور اس کے بارے میں ماری یہ رائے اور اس کے بارے میں یہ رائے انہوں نے ادارے پاکستان کے تباہ کر کر رکھ دی ہیں میں مجھے نہیں پتا کہ جسٹس ارشد ملکی دوہ دار پانچ کی ویڈیو کس ایجنسی نے بنائی ہے بنائی کس ایجنسی نے آئی بھی تو ہو نہیں سکتی امکان نہیں ہے وہ ہو سکتا ہو جائے اسی طریقے سے جو ویڈیوز ہے یا جو افتخاط چوئی صاحب کے خلاف جب کیس چل رہا تھا اور فل بینچ فریم کورٹ کا سن رہا تھا تو افتخاط جو افتخاط چوئی صاحب کے خلاف وکیلت حکومت کے انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ ویڈیو دکھانی ہے تو اللہ اللہ کتنی برہم ہوئی اتنا انہوں نے ڈانٹا کہ آپ ایسے جسے خیلی رمدے جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تو آپ ایسے باہر ہو گیا اور پھر کوئی ضرمانے بھی لگایا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے فائلیں دکھانا فائلیں رکھنا فلمیں بنانا فلمیں رکھنا یہ ان کا ایک بطیرہ کیا اب تو ایک خسلت بن چکی عادت بن چکی ہے اس سے ہمارے دارے کتنے تباہ ہوئے ہیں وہ ایک اللہ جانتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے مجھے اچھا لگ ہے کہ الیکشن کمیشن کی انہوں نے دھجی ہڑا کر رکھ دیا انہیں کہا جی یہ جو ردی کے ٹوکرے کے اندر یہ کاغذ گیا جو ان کا لیٹر ہے الیکشن کمیشن کا اور یہ کون کا رہا ہے وزیر آدم اور سن لیں گے رحمت اللہ العالمین اور آنکھیں بھرائی ہی ہوں گی اور اس کے بعد پاکستان کے تارے تباہ ہو گئے تحریکر صاحب تدارے بنانے آئیے اب پلے کچھ ہے نہیں وہ کہتے ہیں شیخ جو پہنچے محشر میں آمال ندارت جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت اب سامنے لوگوں کے سامنے نام آمال ہے نہیں فرما رہے ہیں جی کہ چونکہ ہم نے صحت وہ کیا کہنا چاہیے غربت ختم گی کیپی میں چنانچہ ہمیں ٹو تھر میجارٹی ملی ٹو تھر میجارٹی تو جو ملی اور جیسے ملی وہ سب کے سامنے ہیں کس کس پارٹی کو کتنا کتنا وہاں پہ کس طرح زد و کوب کیا گیا اور آپ کو کس طریقے سے کھڑا کیا گیا وہ اس کو ایک طرف چھوڑیں لیکن اس کو سے کیا تعلق آیا کہ کپی کے اندر اب مقابلہ کر لیں سارا کپی روزگار کے لیے پنجاب میں پھر رہے ہیں کچھرہ ڈھونڈنے سے لے کے مزدوری سے لے کے ریڑی سے لے کے کالین بھائی سے لے کے اور جو باقی بچہ اور کراچی بیٹھا ہے بے روزگاری ختم کیا اور غربت ختم کیا غربت ختم کرنی یعنی کی پی یا سیند میں بیٹھا ہے یا پنجاب میں بیٹھا ہے کسی بھی بندے سے پوچھے پنجاب کے ایون سرگودہ کے فیضل آباد کے ملتان کے کہ کی پی کا کتنا لوگ اس ملکوں میں آئے ان شہاروں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہے وہ کی پی جو آج فرم آ رہے تھے کہ کی پی میں غربت ختم کیا ہے غربت کیا وہاں روزگار اگر اس ریٹ میں ملتا ہے جو پنجاب میں ہیں تو کون ہے جو اپنے گھر میں مزوری نہیں کرتا بیٹھا جا گر اس گھر ڈھونڈتا مزوری کرتا کچھرہ ڈھونڈتا کے پی میں کچھرہ ڈھونڈتے یہ کام تو ہاں بھی ہو سکتا کچھرہ تو پشاور بھڑا پڑا ہے چنانچہ جو صحت کارڈ ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ان کے پہلے بھی جتنے کام ہوئے ہیں جہاں جہاں پیسہ خرچ ہوئے ہیں سونامی بیلین سونامی ٹری اس کے اندر نیپ کہتی ہے کہ پچاس ساٹھ کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے جہاں بھی پیسہ خرچ ہوئے ہیں کتنے کروڑ کی کرپشن اس کو ایک طرح رکھیں لیکن عمران خان جب سے وزیراعظم بنے ہیں صحت کے اندر آمیر کیانی کی وزارت سے لے کے اور آخری وزارت تک چالیس عرب کا اب بھی پبلک ایکانس کمیٹی نے کہ وہ آڈیٹر جنرل نے کہے کہ چالیس عرب کا گھپلا ہوئے کرونا فانڈز میں جو غریبوں کے لیے فانڈز ہے اس کے لیے چالیس عرب کا چار عرب کا کچھ اور پیٹیکوں میں ہوئے تو چوالیس عرب تو اسی میں آگئے اب جن بندوں میں جب وہ ہر جگہ اتنا کرپشن چار سو ہے وہ صحت کارڈ کے اندر میری بات لکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کے جو کرپشن کے بڑے سکینٹرز ہوں اس میں یہ صحت کارڈ بھی ہوگا تعلیم کے اندر جو کرپشن ہوگی وہ بھی آگے چلی جائے تو یہ ٹوٹل جو عمران خان صاحب کے نامہ عمال ہے یہ ان کے دفتر میں سارا کچھ جو جس کو کہنا چاہیے یہی پیج کرنا تھا اتصاب ختم کرنے آئے تھے کرپشن بڑھ گئی ہے آج سروے کہتا ہے جی کہ پاکستان کے مجارٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اتصاب کا عمل صاف شفاف نہیں ہے ونگ سائیڈڈ ہے لاب سائیڈڈ ہے چیرمین نیب کے بارے میں کروالے یہ کرپشن آپ ادارے بنا رہے ہیں کہ چیرمین نیب کی ویڈیو آپ نے عام کر دی تھی اور اس ادارے کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا یہ آپ ادارے بنا رہے ہیں تو چنانچہ آپ نے اپنے آپ کو تو پتی خود فریبی نہیں ہے بلکہ آپ کی انتہاد درجے کی چلاکی ہو سکتی ہے مکاری ہو سکتی ہے خود فریبی نہیں ہو سکتی ہاں قوم کے ساتھ فریب کیا جا رہا ہے ان کو دکھا دیا جا رہا ہے اور آج جو آپ نے الیکشن کمیشن کی وائلیشن کی ہے اور جیسے عمیم نولا کیا ہے علی عمین گنڈاپور کو آپ کشمیر کے الیکشن میں لے گئے تھے الیکشن نے کہا تھا کہ یہ فوراں نکل جائے اور آپ سب نے ساتھ سٹیج میں بٹھایا تھا انہیں کہا یہ لے لے تو میرا خیال ہے کہ آپ باز نہیں آئیں گے کل پھر آپ کھڑے ہوں گے تقریر کرنے کا اور کہہ رہے ہوں گے کہ میں ادارے بنانے آئے ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت گزر گئی ہے سال ڈیڑھ سال ہے میری اتنی اللہ میاں سے دعا ہے اللہ میاں پورے پانچ سال کرو اللہ میاں پورے پانچ سال کرو اللہ میاں اس کے گذار کو پورا ایک دن بھی کم نہ ہوں تاگہ یہ صحیح ماننے میں پورے کا پورے ایکسپوز ہو اور اللہ تاہو جو ایک رسول و ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ میاں اس ہوگے تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اندر بہر آشکار نہ کر دے عمران خان صاحب اگر یہ نار سنبھالتے تو تاریخ انسانی میں یوں اسمانی سے کھڑے ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ساتھ اسمان میں عمران خان صاحب یہ ہو تصویر ہے نہیں ساتھ اسمان تک پہنچانے والے شخص تھا اس کو موقع نہیں ملا اللہ نے موقع دیئے اور آج الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ان کا ٹکر آیا ہوا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو آغاز ہے سارے ادار اسی طرح زمین بوس ہونے ہیں ایک ادارہ جو ہے پاکستانی فوج انہوں نے اپنے لیے ملک کے لیے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا میرا خیال ہے کہ عمران خان جائے گا تو میں ان سے پوچھوں گا کیا باپ کے ادارے کا کیا حال ہے وما علینا الابلاغ موسیقی